اسلام علیکم آخر میں ایک جور تھا اترا تو مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے کسی کام کی غرض کی وجہ سے مجھے اپنے گھر میں پنا دی تھی لیکن فی الحال یہی میرے لیے بہت تھا کیونکہ اس گھر میں جو آسیب تھا اس کی وجہ سے مجھے رہنا گوارا نہیں تھا اس لیے مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہاں سے جلد ہی میری اور رہائش کا انتظام ہو چکا تھا اب مجھے یہاں سے کہیں اور جانا تھا لیکن اس کے لیے میں مناسب موقع کی تلاش میں تھا لیکن سب سے پہلے مجھے یہ دیکھنا تھا کہ فہمیدہ مجھ سے کیا کام لینا چاہتی ہے مجھے دو روز وہیں گزر گئے اس دوران فہمیدہ نے میری خوب خدمت کی وہ وقت پر مجھے کھانا اور ناشتہ دیتی لیکن میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کون سا کام ہے جس کی بنا پر اس نے مجھ جیسے لڑکے نوجوان کو اپنے گھر میں رکھنا گوارا کر لیا اتنا تو میں جان چکا تھا کہ اس کو ضرور کوئی مجھ سے خاص کام تھا ایسا کام جو وہ خود اکیلے نہیں کر سکتے تھی اور پھر یہ راز بھی آخر کھل ہی گیا تیسرے دن جب ہم کھانے کے بعد اگٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو اس نے کہا عظیم تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں اپنے گھر میں پناہ دی میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا ہاں لیکن اتنا جانتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کوئی ضرور خاص کام ہے وہ میری طرف دیکھ کر ہنس پڑی اور بولی ہاں کام تو بہت خاص ہے اور تم ہی کر سکتے ہو کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم بہادر نوجوان ہو جس طرح تم نے میری اس رات مدد کی بہت دل گردے والا انسان ہی کر سکتا تھا تمہاری جگہ اگر کوئی کمزور دل آدمی ہوتا تو اس وقت خوف سے ہی مر جاتا لیکن میں تعریف کرتی ہوں کہ تم نے اس دوران بہت حمد سے کام لیا لیکن آج میں تمہارا سسپنس ختم کیے دیتی ہوں میں تمہیں آج بتا دیتی ہوں کہ تمہیں کیا کرنا ہے میں نے اس کی بات کو دھیان سے سننا شروع کر دیا وہ کہنے لگی تم جانتے ہو کہ میری زندگی عذاب کیسے بنی مجھے میری ساس اور میرے شہر اور نندوں کی وجہ سے رسوا ہو کر اس گھر سے نکلنا پڑا میں تم سے ایک ایسا کام چاہتی ہوں جو صرف تم ہی کر سکتے ہو جس سے میرے بتلے کی آگ تھنڈی ہو سکتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم میری ساس کو قتل کر دو اس نے اتنے آرام سے یہ بات کہی کہ جیسے کسی بکری یا مرگی کو زبا کرنے کا کہہ رہی ہو میں اس کی بات سن کر حقا بکا ہو گیا تو کیا تم مجھ سے قتل کروانا چاہتی ہو ہاں اس میں ہر جی کیا ہے تمہارے جیسا بہادر نوجوان لیکن ہاں میں جانتی ہوں تم چور ہو تم نے آج تک قتل نہیں کیا لیکن تمہیں میری خاطر یہ کام کرنا پڑے گا وہ نہیں جانتی تھی کہ میں پہلے ہی دو افراد کا قتل کر چکا تھا وہ مجھے محض چور ہی سمجھتی تھی میں نے کچھ سوچنے کے بعد کہا اگر میں انکار کر دوں تو اگر تم انکار کر دو تو پھر میں اتنی بے مروت نہیں کہ تمہیں یہاں محض اس لیے لے آئے ہوں کہ تم سے قتل کرواؤں اور وہ بھی تمہیں مجبور کر کے اگر تم انکار کر دو تو پھر تم یہاں سے جا سکتے ہو پھر میں تمہیں یہاں پناہ نہیں دے سکتی مگر میں جانتی ہوں کہ تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں اور ویسے بھی جس جس کو معلوم پڑے گا کہ تم چور ہو تمہیں کوئی بھی اپنا گھر کرائے پر نہیں دے گا باقی تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں اتنے سے کام کا اتنا بڑا معافضہ تمہیں کوئی نہیں دے گا اور اگر تم چاہو تو مجھ سے ایڈوانس پیشکی لے سکتے ہو میں اس کی طرف دیکھنے لگا اچھا تو اسی لیے تم نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی نہیں میں نے تو تمہاری ضرورت کے پیش نظر تمہیں جگہ دی اور ہاں اس کے بدلے اگر میں تم سے کچھ کام لینا چاہتی ہوں تو میں اس کا الگ سے معافضہ تمہیں دوں گی میں اس کی بات سن کر پوچھنے لگا مثلا کیا معافضہ اگر تم میری ساس کو قتل کر دو تمہیں میں ایک لاکھ روپیہ دوں گی اور اگر تم میرے شوہر کو بھی ساتھ ساتھ قتل کر دو معافی چاہتی ہوں میرا سابقا شوہر تو پھر تمہیں دو لاکھ میں اس کی بات سن کر یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا جیسے اس کا نماغ چل گیا ہو دو لاکھ کی رقم اس وقت آج کے بیس لاکھ کے برابر تھی اور اتنی بڑی رقم کا تصور میں ہرگز کر نہیں سکتا تھا سوچ لو تمہارے پاس وقت ہے اور پھر بھی ہاں تم ایسا مت سوچو کہ میں تمہیں مجبور کروں گی ہاں لیکن اگر کر دو تو اچھا ہے میرے کام سے انکار کی صورت میں میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ میں تمہیں یہاں سے جانے کا کہہ دوں کیونکہ پھر میں تمہیں نہیں رکھ سکتی کیونکہ میرا اور تمہارا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے اور ویسے بھی جب تم میرے کام کے نہیں رہو گے تو میں تمہیں یہاں کیوں رکھوں اس کی بات تو درست تھی بہرحال میرے پاس آپشن تھا کہ میں یا تو اس کی بات مان لیتا یا پھر چپ چاپ وہاں سے نکل کھڑا ہوتا اس کی بات ماننے کی صورت میں مجھے دو طرح کے فائدے تھے ایک تو جب تک میرا کوئی اور ٹھکانہ نہ ہو جاتا وہ مجھے یہاں رکھنے پر تیار تھی اور دوسرا مجھے وہ بہت بڑی رقم دے رہی تھی جو رقم آگے میرے مستقبل کے لیے میرے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھی میں نے کہا مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت دو وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں تم آج رات آرام سے سوچو کل تک مجھے جواب دینے نہ اور ہاں تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہے لیکن میری بات ماننے کی صورت میں تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے ایک تو تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو اور دوسرا تم اتنی دولت حاصل کر لوگے کہ تم پھر اپنے لیے کچھ آرام سے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہو اپنی رہائش کا بندبست بھی کر سکتے ہو اور اپنا کوئی کاروبار بھی شروع کر سکتے ہو اس کی بات سن کر میں خموشی سے اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا بستر پر لیٹ گیا اور اس کی باتوں پر غور کرنے لگا میں کافی دیر تک سوچتا رہا مگر کوئی صراحات نہ آیا ایک دل کہتا تھا اس کی بات مان لوں جبکہ دوسرا دل کہتا کہ نہیں یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کس وقت میں سو گیا جس وقت اٹھا تو شام کے پانچ بج رہے تھے میں پھر اٹھ کر خموشی سے کمرے میں ٹہلنے لگا اس سے کی ہوئی باتیں میرے ذہن میں گونچنے لگیں میں بار بار سوچ رہا تھا کہ ایک قتل کی سزاوی موت ہے اور پچاس قتلوں کی سزاوی موت ہے لہٰذا یہ گناہ تو پہلے میں کر چکا تھا اور پھر اب اگر ذرا حمد کرنے سے مجھے دوبارہ فائدہ حاصل ہو سکتا اور یہاں پر مجھے پناہ مل سکتی تو میرے لئے کوئی مہگا سودا نہیں تھا میں رات کافی دیر تک جاکتا رہا اور پھر میرے دل نے فیصلہ کر لیا مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے جس میں مجھے فائدہ ہی فائدہ تھا اور پھر میں آرام سے یہ فیصلہ کر کے سو گیا اگلے دن سمو ناشتے کی ٹیبل پر میں نے اسے اس فیصلہ سے آگاہ کیا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا شاباش مجھے تم سے یہی امید تھی میں جانتی تھی کہ تم بہت اکل مند نوجوان ہو تم ضرور اپنے فائدے کا فیصلہ کرو گے اور تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا یقین مانو اس فیصلے سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا دیکھو میں ان کو صرف اس لیے نہیں مارنا چاہتی کہ میں اپنے بدلے کی آگ تھنڈی کرنا چاہتی ہوں بلکہ میرے دل میں ان کے لیے غم و غصہ اس لیے ہے کہ وہ بہت لالچی عورت ہیں وہ میری جگہ کسی اور کو لے آئے گی اور پھر اس عورت کو بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر اس کی زندگی اجیرنٹ کر دے گی کیا تم چاہتے ہو کہ کسی معصوم اور بے گناہ عورت پر پھر ظلم ہو مجھ پر تو جو ہوا چلو سو ہوا لیکن اب میں نہیں چاہتی کہ وہ آگے کسی اور کے ساتھ یہ داستان دھو رائیں میں اس لیے چاہتی ہوں کہ ان جیسے لالچی اور حریص لوگوں کا زمین سے صفایہ کر دینا چاہیے تاکہ دوسروں کی بیٹیاں ان کے شر سے محفوظ ہو سکیں میں نے کہا میں تمہارے فیصلے سے متفق ہوں اور میں تمہاری بات پر عمل کرنے کو تیار ہوں لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی میں تمہیں ایک پسٹل دوں گی لیکن میں جس وقت تمہیں کہوں گی تمہیں اسی وقت اس کام کے لیے نکلنا ہے میرے ہر فیصلے کی پبندی تمہارا فرض ہوگا وقت اور موقع کا تائین میں خود کروں گی اور تمہیں تمہارا پتہ سمجھا دیا جائے گا جہاں تمہیں جانا ہے اور پھر اس نے اپنے بیک سے دو تصویریں نکال کر میرے سامنے رکھ دی ایک ادھیڑ امر عورت کی تصویر تھی جو تقریبا پچاس پچپن کے لگ بگ تھی اور دوسری ایک آدمی کی وہ اس کا شوہر تھا اور وہ اس کی ماں یعنی اس کی ساس تم نے ان دونوں کو ٹارگٹ کرنا ہے اور ہاں یہ یاد رکھو کہ اگر تم ایک کو مار سکے اور دوسرے کو نہ مار دیا تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی اس لیے تم نے دونوں کو ایسے وقت میں مارنا ہے جب دونوں تمہارے نشانے پر ہوں یہ دونوں تصویریں اپنے پاس رکھو اور ان دونوں کی شکلیں اچھی طرح ذہن نشین کر لو اگلا پرگرام میں تمہیں کل بتاؤں گی میں وہ دونوں تصویریں اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گیا اور انہیں غور سے دیکھنے لگا چہرے سے وہ عورت اتنی شاطر اور چلاک نظر نہیں آ رہی تھی اور ایسا لگتا نہیں تھا کہ اس نے فہمیدہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوں مگر حقیقت کیا تھی یہ تو میں نہیں جانتا تھا فیلال تو میں یہی سمجھتا تھا کہ وہ عورت بہت ظالم تھے جس نے فہمیدہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور اس کا میاں یعنی فہمیدہ کا خاند بھی اس جرم میں برابر کا شریک تھا اگلے دن فہمیدہ نے کمرے میں آئی اور اس نے مجھے اپنے بیک سے ایک پسٹل نکال کر دیا میں اس کے ہاتھ میں پسٹل دے کر بہت ایران ہوا اس نے کہا لو یہ رکھ لو یہ تمہارے کام آئے گا تم انہیں کس طرح مارتے ہو یہ تم پر منصر ہے لیکن ہتھیار دینا میرا فرض ہے یہ پسٹل آج سے تمہارا آئے اور اس کے بعد پھر اس نے مجھے ان کا پتہ سمجھایا وہاں سے تقریباً دیڑ دو کلومیٹر دور ایک گنجان آبادی میں ان کا گھر تھا اس نے پتہ سمجھانے کے بعد کہا کہ میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گی اور پھر دور سے تمہیں وہ گھر دکھاؤں گی اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے یہ تم نے اپنے دماغ سے سوچنا ہے اور پھر شام کو واقعی وہ مجھے لے کر اس گھر کی طرف چل پڑی اس مکان کی شان و شوکت دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس میں رہنے والے کافی بڑی حیثیت کے مالک لوگ تھے گھر دیکھنے کے بعد ہم واپس آ گئے اس نے مجھے بتایا کہ اب میں نے تمہیں ہتھیار بھی دے دیا اور گھر بھی دکھا دیا اب اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ تمہارا کام ہے ہاں اور یاد رکھو اور اس ساری مہم کے دران اگر تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو پھر تمہیں مجھ سے لا تلوکی کا اظہار کرنا ہوگا مثلا اگر تم پولیس کے قابو آ گئے یا ان کے ہتھے چڑ گئے تو میرا ہرگز نہیں بتانا یہ تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا اور اس کی میں تم سے قسم لوں گی میں اس کی بات سن کر تھوڑا سا گڑ بڑا گیا وہ ہر طرف سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی وہ چاہتی تھی کہ سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے بارال مجھے اس کو قسم دینا پڑی کہ اگر میں کسی مشکل میں پڑ گیا تو اس کا نام ہرگز نہیں لوں گا اس کے بعد پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اب تم ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرو اور تم سوچ لو دو تین دن تمہارے پاس ہے اس دوران تم اپنے آپ کو اچھی طرح سے سمجھا لو کہ تم نے کیا کرنا ہے اپنے دماغ کو پوری طرح تیار رکھو اگلے سوموار کو میں تمہیں وہاں پھیچوں گی اور پھر تم نے کامیاب ہو کر لوٹنا ہے جاؤ اب آرام کرو اس نے کہا اور اپنے کمرے میں میں آ گیا اس کے بعد میں مسلسل اسی بات پر سوچنے لگا کہ مجھے وہاں کیسے جانا ہے اور کس طرح ان کے گھر میں داخل ہونا ہے فہمیدہ جانتی تھی کہ میں ایک چور تھا اور گھروں میں داخل ہونا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ میں اس کام میں ماہر تھا اسی لیے اس نے خوب سوچ کر ایک چور کا انتخاب کیا تھا جو چوری گھر میں داخل ہو اور وردات بھی کر آئے مگر اس مرتبہ وردات کچھ عجیب تھی سامان شرانہ نہیں بلکہ دو انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنا تھا اور پھر وہ دن آ ہی پہنچا اس دن اس نے مجھے خصوصی طور پر اپنے باس بلایا کافی دیر مجھے سمجھاتی رہی اور پھر اس نے مجھے رات کو چلنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا میں پوری طرح چوکس تھا اور پھر جو ہی رات کے گیارہ بجے اس نے مجھے اپنی مہم پر جانے کا اشارہ کیا چلنے سے پہلے میرے ذہن میں اچانک ایک سوال آیا میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے اپنی ساس اور اپنے خامند کا تو بتایا مگر تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری تونوں نندوں کا کیا کرنا ہے وہ میری بات سن کر کہنے لگی ایک نند اسی گلی میں بیائی گئی ہے اس سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں اور ویسے بھی جب یہ دونوں موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے اس کے بعد ان دونوں میں اتنی حمد نہیں ہوگی کہ میرے خلاف کا روائی کر سکیں کیونکہ بہرحال وہ دونوں اتنی طاقتور یا اتنی ہوشیار نہیں وہ ماں کی وجہ سے مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ دور رہی تھی ان میں اتنی حمد نہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں ہاں ماں کے ساتھ مل کر انہوں نے میرے ساتھ زیادیاں کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رکھی تھی میں اس کی بات سن کر سر ہلایا اور پھر اس کے گھر سے باہر نکل آیا رات کا وقت تھا ہر طرف سرناٹا شایا ہوا تھا میں اپنی منزل کے طرف رما دماغ تھا یہ سارا فاصلہ مجھے پیدل ہی تیہ کرنا تھا پرانے زمانے کا وقت تھے اس وقت زیادہ تر چوکیدار اور پولیس والے بازاروں اور گلیوں میں گھومانا ہی کرتے تھے اس لئے میں آہستہ آہستہ چلنے لگا کافی دیر چلنے کے بعد اور سفر تیہ کرنے کے بعد بالاخر میں اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا اور پھر مجھے دور سے وہ مکان نظر آیا میرا دل ایک بار زور زور سے دھرکنے لگا آج میں چوری کے بجائے کچھ اور ہی کرنے جا رہا تھا ایسا کام جو شاید زندگی میں پہلے ایک مرتبہ میں نے کیا تھا مگر اس وقت یہ کام مجھ سے ایسے سرزد ہوا جب میں بدلے کی آگ میں جن رہا تھا اس طرح پیسے لے کر کسی کو مارنے کا کام میں زندگی میں پہلی بار کر رہا تھا ایک بار میرے ضمیر نے اندر سے ملامت کی کہ چوریاں کرتے کرتے آخر کس کام میں پڑ گئے ہو یہ تمہیں بالکل زیب نہیں دیتا یہ سرہ سر گناہ ہے چوری کی سزا اتنی نہیں جتنی انسانوں کو قتل کرنے کی ہے اس طرح تم دنیاوی عدالت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی اپنے آپ کو مجرم بنا رہے ہو مگر پھر ایک بار حسین مستقبل کے خواب آنکھوں میں جگمگانے لگے اور میں نے سر جھٹک کر فیصلہ کیا کہ میرے سامنے ایک حسین مستقبل ہے مجھے ایسے موقع کو ہاتھ سے گوانا نہیں چاہیے اس لیے یہی سوچ کر میں پھر اس مکان کی طرف بڑھنے لگا آہستہ آہستہ میں مکان کے گیٹ پر پہنچ گیا مکان کا گیٹ بند تھا اور دوسری طرف مکمل خاموشی نظر آ رہی تھی دیواریں تھوڑی سی انچی تھی مگر ان دیواروں پر چڑھنا ملی لئے کوئی مشکل کام نہیں تھا میں ان کاموں میں بہت ماہر تھا میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہیں سے دیوار کا کچھ ایسا حصہ نظر آئے جہاں سے مجھے چڑھنے میں آسانی ہو اور پھر بالاخر مجھے اپنی مطلوبہ جگہ نظر آئے گئی جہاں سے دیوار کا سمنٹ کچھ اکڑا ہوا تھا میں وہاں سے بہت آسانی دیوار پر چڑھ گیا اور دوسری طرف گود گیا مکان اچھا خاصا بڑا تھا مکان کے اندر بلب چل رہا تھا جس کی مطم روشنی میں میں نے دیکھا سامنے مکان کی پوری بلڈنگ نظر آ رہی تھی مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ مکان کے اندر کیسے داخل ہوا جائے میں تو ابھی اس کے اتنے جہازی سائز سہن میں کھڑا تھا میں نے اردگرد کا جائزہ لیا کہ کہیں کوئی چوکی دار یا ملازم نہ دیکھ رہا ہو جب مجھے کافی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد اتمنان ہو گیا کہ اندر کوئی نہیں تو پھر میں جھک کر دبے قدموں آگے بڑھنے لگا تھوڑی دیر کے بعد میں مین دروازے کے پاس پہنچ گیا میرا خیال تھا کہ شاید دروازہ کھلا ہے مگر جب میں نے دروازے کو دھکا دیا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ دروازہ اندر سے بند تھا جس کا مطلب تھا کہ مکان کے اندر داخل ہونا میرے لئے مشکل تھا میں پریشانی کے علم میں واپس مڑا اور سہن میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا کہ کہیں سے مجھے چھت پر جانے کا راستہ مل جائے چھت کے اوپر بھی دو کمرے بنے ہوئے تھے لیکن مجھے راستہ نہیں مل رہا تھا پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے اپنے تھیلے سے رسی نکالی اور اس کا کنڈا نکال کر اس رسی کو اوپر کی طرف اچھالا ایک جگہ اس کا کڑا پھس گیا اور اب میرے لئے اوپر چڑھنا آسان تھا میں رسی کے ذریعے چھت کے اوپر چڑھنے لگا تھوڑی ہی دیر کے بعد میں چھت کے اوپر تھا میں نے آرام سے اپنی پوری رسی اوپر کھینچ لی اور اسے تھیلے میں ڈال لیا چھت کے اوپر بنے برامدے میں سامنے کمرے نظر آ رہے تھے میں ایک کمرے میں داخل ہو گیا اور اس کمرے کے کونے میں مجھے سیڑیاں جاتی ہوئی نظر آئیں اور میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا اس کا مطلب تھا کہ اب میں نیچے جا سکتا تھا میں دبے قدموں آکے بڑھنے لگا اوپر کے دونوں کمرے سامان سے بالکل خالی پڑے تھے میں سیڑیاں آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا اور پھر میں نے اپنی پتلون کی جیب سے پسٹول بھی نکال لیا نیچے اترا نیچے دو تین کمرے کتار میں تھے دائیں طرف اور بائیں طرف ایک بڑا سا کمرہ تھا اب مجھے سب کمروں میں جھاک کر دیکھنا تھا کہ میرے مطوبہ لوگ کس جگہ پر تھے درمیان کی گیرلری میں ایک مدم سا پلب جل رہا تھا جس کی مدم سی روشنی میں مجھے دونوں طرف کے مناظر واضح نظر آ رہے تھے بڑے حال نمہ کمرے میں سوفے پڑے ہوئے تھے اور وہاں پر کوئی نہیں تھا پھر میں نے دائیں طرف کے کمروں کا جائزہ لینا شروع کیا پہرے کمرے میں بھی دو مسائریاں بچھی تھی لیکن وہ خالی تھا اس سے آگے دوسرے کمرے میں میں نے جھاک کر دیکھا تو مجھے دو پلنگوں پر دو لوگ سوئے ہوئے نظر آئے مگر ان دونوں نے چادریں اڑ رکھی تھی اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کون تھے میں کچھ دیر وہیں کھڑا سوچتا رہا اور پھر میں آخری کمرے کی طرح بڑھا آخری کمرہ دیکھا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا جس کا مطلب تھا کہ وہی درمیان والے کمرے میں جو دو لوگ سو رہے تھے وہی فہمیدہ کی ساس اور اس کا خامن تھے میں واپس آیا اور پھر دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا میں نے پسٹول ان پر تان لیا اب میں اپنی پورے کام کے لیے تیار تھا اور پھر میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر دونوں مسہریوں پر اندھا تنت فائرنگ شروع کر دی دونوں مسہریوں پر سوئے ہوئے لوگ ایک لمحے کے لیے ہڑ بڑا کر اٹھے مگر گولیوں کی بوچھار نے انہیں اٹھنے کا موقع ہی نہ دیا اور پھر دونوں خاموش ہو گئے میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا پھر میں نے اپنی تسلی کے لیے کمرے کی لائٹ چلائی اور دیکھا تو دونوں مسہریوں پر پڑے ہوئے لوگ خون میں لطپت تھے ایک وہی بڑی عورت تھی جس کی فوٹو مجھے فہمیدہ نے دکھائی تھی اور دوسرا اس کا شوہر وہ دونوں مر چکے تھے دونوں کے خون میں لطپت جسم مسہریوں پر اندھے پڑے تھے میرا کام ختم ہو چکا تھا میں فوراں واپس مڑا اور مین حال کی طرف پڑا مین حال کے دروازے کی کنڈی کھولی اور باہر نکل آیا اب میں واپس جانے کے لیے تیار تھا میں دوڑتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھا گیٹ کھولا اور باہر نکل آیا میں نے جلدی میں گیٹ کو بند کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور دوڑتا ہوا اپنے ٹھکانے کی طرف آنے لگا تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے ٹھکانے پر تھا بری طرح سانس بھولا ہوا تھا فہمیدہ نے گیٹ کھول کر مجھے اندر بٹھایا پانی پلایا جب میں نے اسے وردات کی کامیابی کا بتایا تو وہ خوش ہو گئی اور اس نے خوش ہو کر کہا شاباش تم کامیاب لوٹے ہو مجھے یقین تھا کہ تم ہی یہ کر سکتے ہو اور تم نے کر دکھایا اچھا اس طرح کرو یہ پسٹول مجھے واپس کر دو اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں میں اس کی طرف دیکھنے لگا وہ کیا کہہ رہی تھی اس نے پسٹول مجھ سے لے لیا اور پھر میں نے اس سے کہا کہ اب مجھے اپنے کمرے میں جانا چاہیے میں کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں میں بہت پریشانی کے عالم میں تھا وہ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے جب میں اٹھنے لگا تو پھر وہ مجھے روک کر بولی سنو تم اوپر نہیں جاؤ میں اس کی طرف دیکھ کر حیرانی سے بولا اچھا تو پھر کہاں جاؤں سنو اب تم یہاں نہیں رہو میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا فہمیدہ کیا کہہ رہی ہو تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم مجھے پناہ دو گی ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن تم سمجھنے کی کوشش کرو میری ساس اور میرے خامن کے قتل کے بعد پولیس کا شک مجھ پر جائے گا اور وہ مجھ سے پوچھ کچھ کرنے میرے گھر پر آئے گی اور اگر تمہیں یہاں دیکھ لیا گیا تو ہم دونوں کے لیے مصیبت بن جائے گی میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا فہمیدہ یہ بات تو مجھے اب بتا رہی ہو تو یہ بات پہلے بتانی جائیے تھی ہاں میرے ذہن میں تھی یہ بات مگر اس کا حل بھی میرے پاس ہے کیا حل ہے تمہارے پاس سنو اب تم میرے پاس نہیں رہو گے میں پریشان ہو گیا تو پھر کہاں رہو گا میں تمہیں ایک جگہ بھیجتی ہوں تم وہاں محفوظ رہو گے فیلحال تم دو چار شے مہینے تک وہی رہو گے اور اس کے بعد پھر تمہیں وہاں سے واپس لے آؤں گی میں اس کی بات سے کافی پریشان ہو گیا اب ایک اور نئی مسئبت میرے لئے کھڑی ہو گئی مگر مجھے کہاں جانا پڑے گا تم اس طرح کرو تم جلدی سے یہ چورو مالا لباس اتارو اور اپنے شریفانہ کپڑے پہن لو میں تمہیں ایک گاؤں کا پتہ بتاتی ہوں یہاں سے دو گھنٹے کی مصافت پر ہے تم اس گاؤں میں چلے جاؤ وہاں اس گاؤں میں ہماری کافی زمینے اور جائدادیں ہیں وہاں پر ہمارے منشی صاحب وہ زمینے اور جائداد سنبھالتے ہیں میں اس کی بات سن کر اپنے کمرے کی طرح پڑا میں نے چورو مالا لباس اتارا اپنے بیک میں ڈالا اور دوسرے کپڑے پہن لئے کچھ دیر کے بعد میں بلکل تیار تھا اس نے مجھے نیچے بلایا اور کہنے لگی تم یہاں سے سیدھے ریلوے سٹیشن چلے جو صبح چھے وجہ والی گاڑی پر بیٹھ جانا وہاں سے فیروز نگر کا ٹکٹ خرید لینا فیروز نگر کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے اس گاؤں کا نام ہے دھرمپورا دھرمپورا گاؤں میں جاؤ گے تو تم وہاں پر منشی محمد خان سے مل لینا وہاں پر منشی محمد خان کو سبی لوگ جانتے ہیں جب تم منشی محمد خان سے ملو گے تو تم اس سے کہنا کہ تمہیں فہمیدہ نے بھیجائے میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کی بات سن کر وہاں سے چلنے کے لیے تیار ہوا تو میں نے فوراں مل کر کہا وہ تم نے جو رقم دینے کا وعدہ کیا تھا وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی کیا تمہیں مجھ پر اعتمار نہیں اعتبار تو ہے مگر تم نے کہا تھا ہاں میں نے بالکل وعدہ کیا تھا وہ کہنے لگی اور میں اپنے وعدے پر قائم ہوں تمہیں رقم کی ادائیگی بھی منشی محمد خان نہیں کریں گے وہ ہمارے جدی پشتی ملازم ہے اور ہماری تمام زمینوں کا حساب کتاب انہی کے پاس ہوتا ہے تم ان کے پاس چلے جاؤ اور تم ان سے کہنا کہ فہمیدہ نے کہا ہے کہ دو لاکھ روپے مجھے دے دیں اور اس کے بعد تم انہی کے پاس رہنا جب تک فہمیدہ نہ ملائے واپس منشی محمد خان میرا حکم پا کر تمہیں اپنے پاس بھی رکھیں گے اور تمہیں رقم بھی دے دیں گے میں نے کہا کہ وہ مجھے کیسے پہچانیں گے فہمیدہ نے مسکرا کر اپنے بیک سے ایک تصویر نکالی اور میری طرف بڑھا کر بولی یہ تصویر رکھ لو یہ میری تصویر ہے منشی محمد خان کو میری تصویر دوگے تو انہیں کوئی اتراز نہیں ہوگا اور وہ تمہیں جیلی نہیں سمجھیں گے میں نے مطمئن ہو کر تصویر لے کر اپنے بیک میں رکھ لی اور اس کے مکان سے الویدہ کہہ کر نکل آیا اب میرا رخ سٹیشن کی طرف تھا سٹیشن پر مجھے صبح چھے والی گاڑی سے فیروز نگر جانا سا جہاں سے اس کے گھاؤں درم پورے جانا تھا اور درم پورا میں مجھے منشی محمد خان سے ملنا تھا جو فہمیدہ کی جیداد اور زمینوں کے جدی پوشتی ملازم تھے وہاں مجھے رہائش رکھنی تھی اور اپنی رکم وصول کرنی تھی جو میں نے قتل کے عوض فہمیدہ سے لینی تھی ساری رات ریلوی سٹیشن پر بیٹھے بیٹھے عجیب سوچوں میں گم گزار دی صبح چھے بجے گاڑی روانا ہوئی میں فیروز نگر کا ٹکٹ لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا تقریباً دو گھنٹے کی مسافت کے بعد ریل گاڑی نے ہمیں فیروز نگر کے سٹیشن پر اتارا فیروز نگر سے دھرم پورا گاؤں جانے کے لیے تانگا بہسانی مل گیا دھرم پورا گاؤں میں پہنچا چھوٹا سا گاؤں تھا ہریالی ہی ہریالی تھی چند ایک دکانیں مین روڈ پر تھی اور اس کے بعد دور تک کھیتوں اور کچھے مکانوں کا سلسلہ میں نے ایک دکاندار سے پوچھا مجھے منشی محمد خان سے ملنا ہے اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کیا کام ہے آپ کو یہ تو میں منشی محمد خان کو ہی بتا سکتا ہوں وہ مجھے اشارہ کر کے کہنے لگا کہ آپ فلان کھیت سے ہوتے ہوئے سامنے چلے جائیے کچھ دیر کے بعد آپ کو چند بڑے مکان نظر آئیں گے ان میں سے جو سفید دروازے والا مکان ہے وہی منشی محمد خان کا ہے میں اس کی ہدایت کے مطابق کھیتوں میں پکننڈی پر چلتا ہوا ان مکانوں کے پاس پہنچا سفید دروازے والا مکان دھونڈنے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہ آئی دروازہ کھٹ کھٹایا ایک ادھیر عمر کا بزرگ سا آدمی نکلا میں نے پوچھا مجھے محمد خان منشی صاحب سے ملنا ہے اس نے مجھے غور سے دیکھ کر پوچھا کہاں سے آئے ہو بابو میں نے بتایا کہ میں شہر سے آیا ہوں کہنے لگا رکیے میں ان کو بھیجتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑی سی پگڑی پہنے ہوئے ایک آدمی باہر نکلا اور اس نے نیچے تحمد پہن رکھا تھا وہ دہاتی آدمی مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا ہاں بابو کس سے ملنا ہے میں نے کہا مجھے منشی محمد خان سے ملنا ہے وہ کہنے لگا میں ہی ہوں میں نے کہا مجھے فہمیدہ نے بھیجا ہے میری بات سن کر وہ چونکر مجھے دیکھنے لگا آؤ آؤ اندر آؤ بابو اس نے مجھے اشارہ کیا اور پھر دروازے سے اندر داخل ہو گیا میں اس کے پیچھے اندر داخل ہوا اندر بڑا سا سہن پار کرنے کے بعد سامنے کتار میں دو تین کمرے تھے وہ مجھے لیے کمرے میں داخل ہوا کمرے میں دو تین چارپائیاں پڑی ہوئی تھی اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا سامنے دیوار پر برطن عجیب سے انجاز میں سجے ہوئے تھے جیسے اکثر دہاتوں میں ہوتے ہیں میں چارپائی پر بیٹھ گیا پھر کہنے لگا فہمیدہ کو تم کیسے جانتے ہو میں نے کہا میں شہر میں ان کے پاس کام کرتا ہوں اچھا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہیں واقعی فہمیدہ نے بھیجائے میں نے اپنے بیگ سے فہمیدہ کی تصویر نکال کر انہیں دکھائی میرے ہاتھ سے اس نے تصویر لے کر دیکھی اور پھر حیرت سے مجھے دیکھنے لگا وہ بار بار تصویر کی طرف دیکھتا اور کبھی میری طرف میں نے کہا جی میں نے فہمیدہ صاحبہ سے دو لاکھ روپے بھی لینا ہے انہوں نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ میں منشی محمد خان سے دو لاکھ روپے بھی وصول کر لوں اور ساتھ ہی وہ مجھے آپ کے پاس ٹھہرنے کا بھی کہہ رہی ہیں یعنی کہ آپ مجھے یہاں پر رہائش بھی دیں گے اور پھر نہ جانے کب وہ آئیں گی اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گی ہو سکتا ہے دو تین مہینے لگ جائیں منشی محمد خان اپنی موچوں پر تاؤت دیتے ہوئے میری طرف دیکھ کر عجیب سے انداز میں ہسا اور کہنے لگا ٹھیک ہے بھاو جی آپ کو دو لاکھ روپے بھی دیں گے اور آپ کو رہائش بھی دیں گے پھر اس نے کسی کو زور سے آواز دی منظورے اوے منظورے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک بھاری برکم نوجوان اندر داخل ہوا اس نے نوجوان کی طرف دیکھ کر کہا مل گیا پتا اس ٹائن کا چودری صاحب کی مجرم آج خود چل کر ہمارے گھر آ گئی دیکھ اس کا ایک کارندہ ہمارے گھر آ گیا اب اس کو پکڑنا کوئی مشکل نہیں چلو اس آدمی کے ہاتھ پر باندھو اور اسے کمرے میں ڈال دو اور پھر میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا وہ نوجوان میری طرف بڑھا اور پھر مجھے بازو سے پکڑ لیا اور پھر اتنے میں وہ منشی محمد خان بھی اٹھا اور اس نے میرا دوسرا بازو پکڑ لیا وہ دونوں دہاتی تھے اور نہائی طاقت میں زیادہ تھے اس لیے میں ان کے سامنے بلکل بے باز تھا انہوں نے مجھے دونوں بازو سے پکڑا اور گھزیڑتے ہوئے ساتھ والے کمرے ملے گئے ساتھ والے کمرے میں بھیسوں کا چارہ پڑا ہوا تھا اور بہت گندہ فرش تھا انہوں نے مجھے فرش پر پھینکا اور دروازہ بند کر دیا میں حیرت سے انہیں دیکھتا رہا اور چیختہ چلاتا رہا آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں مجھے تو آپ کی فہمیدہ صاحبانے بیجائیں ان دونوں نے باہر سے تعلہ لگا دیا میں جان چکا تھا کہ میں مسئبت میں پھنس چکا ہوں فہمیدہ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا اس نے میرے ہاتھوں سے قتل بھی کروائے اور مجھے ایک اور نئی مسئبت میں پھسا دیا لیکن یہ کیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی دوستو یہ کہانی جاری ہے اس کہانی کا اگلہ حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے اور ہمارے چینل اردو کارنو کو سبسکرائب کیجئے شکریہ